بسم اللہ الرحمن الرحیم کلپیر علی کہتے ہیں ہمارے لئے یمن والوں کے لئے حبد والوں کے لئے یلملم تو وہاں سے احرام پاندھا جاتا ہے احرام نام ہے مرد کے لئے دو چادریں ایک نیچے چادر ایک اوپر چادر سر لنگا نہ قمیز پہننی ہے نہ شلوار پہننی ہے نہ خوشکو لگانی ہے اور نہ سر پر کوئی چیز لینی ہے تو یہ پہن کر اور عورتوں کے لئے وہ جو لباس پہنتی ہیں وہ ٹھیک ہے کمیز بھی ٹھیک ہے شلوار بھی ٹھیک ہے سر پر دوپٹہ بھی ٹھیک ہے اور وہ دستانہ نہیں پہن سکتی دستانہ پہننہ منہ ہے اور اسی طرح عورتوں کو مو کے اوپر سلہ ہوا لباس اس طرح کمیز پہننی منہ ہے مرد کو لے کر چادر وہ لے گا اسی طرح سے نقاب سلہ ہوا ہوتا تھا ان کا مو پر وہ لے لیتی تھی آنکھیں ننگی رہتی تھی باقی وہ سلہ ہوا مو پر آجاتا تھا اس سے بنا کیا لیکن وہ چادر لٹکا کر پردہ کر سکتی ہے اگر تائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اچھا ان مقامات پر جا کر یہاں سے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ یہیں سے ہی غسل کر کے غسل کے بعد دو رقاتے پڑھنا یہ کوئی عمرے کا حصہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھ کر فرض نماز پڑھ کر بعد میں احرام باندی تو اگر کوئی شخص ویسے دور کاتے اپنی پڑھنا چاہے عمرے کا حصہ نہ سمجھے تو الگ بات ہے کوئی حرج نہیں تو وہ چادریں پہن کر تو یہاں سے پہننا چاہے پہن لے لیکن احرام یہاں سے نہیں باند سکتا احرام یہ لملم سے باندے گا اور وہاں جب پہنچے جہاز آدھا کھنٹا پہلے وہ اعلان کر دیتے ہیں اگر نبی کریں تو وہ پہلے اعلان کرتے ہیں جہاز ساڑھے چار یا پانچ گھنٹے میں پہنچے گا تو آدھا کھنٹا پہلے تقریبا وہ نہ احرام کر لے باقی جو کام ہیں ان میں نیت دل سے ہوتی ہے لیکن احرام میں دل کے ساتھ زبان سے بھی کہے گا لبائکا عمرتن یا لبائکا بالعمرتے یا اللہ حاضر ہو عمرے کے لئے لبائکا عمرتن اور پھر اس کے بعد لبائکا اللہمہ لبائک لبائکا لا شریکا نقا نقائک یہ پڑتا جائے جب بھی وقت میں لے یہ پڑے اور پھر جب وہ مسجد حرام میں داخل ہو تو وہ دعا جو ہے بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ اللہ مختح لی ابو رحمہ دے گا اور ایک دعا اور ہے بڑی عبو دعود بھی ہے بہت شاندار فرمایا جب آدمی پڑتا ہے تو شیطان سے بحفوظ ہو جاتا ہے اعوذ باللہ العظیم و بوجہِ القریم و سلطانِ القدیم من الشیطانِ واجیب پھر جا کر سب سے پہلے حجرِ اسود کو بوسہ دے اور اپنا دائیں کندہ جہانا ننگا کر لے دائیں کندہ ننگا کر کے چاردر کو دائیں کندے کے نیچے سے نکال کر دونوں پلو اس کے بائیں کندے کے اوپر ڈال لے کندہ دائیں ننگا کر لے اور حجرِ اسود کو بوسہ دے سکے تو بوسہ دے کر شروع کریں نہیں تو کوئی چیز ہاتھ لگ سکے تو اس کو لگا کر یا چھڑی لگا کر بوسہ دے لیں اگر ایسا ممکن نہیں دور ہے بدلے میں بھیڑے بڑی تو دور سے اللہ اکبر کہہ کر شروع کر دے عبداللہ میں کمر جو تھے وہ بسم اللہ ساتھ کہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اب وہ بیت اللہ کا طواب شروع کر دے پہلے تین چکر جو ہے وہ اگر وہاں ممکن ہو تو جس طرح پہلوان قریب قریب قدم رکھ کر چلتے ہیں اس طرح چلے اور ساتھ جو بھی دعا پڑھنا چاہے پڑھے کوئی خاص دعا اس کے چکروں کے لیے پہلے چکر میں یہ یا دوسرے میں یہ نہیں آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآیا صحیح مسلم میں ہے احب الکلام علی اللہ اربعن تمام کلام میں سے اللہ کو سب سے ذہوب چار قلبات ہے سبحان اللہ والحمدللہ فلا الہ الا اللہ واللہ اکبر اچھا تو جس وقت وہ چار قونے ہیں ان قونوں میں سے ایک قونے پر حجرِ اسود لگا ہوا ہے اس سے جو پہلے قونہ آتا ہے نا تواف کے وقت اس کو رکنِ یمانی کہتے ہیں تو رکنِ یمانی پر جب پہنچے تو پھر اس کو ہاتھ لگانا ہے صرف پڑھنا پڑھنا کچھ نہیں ہاتھ نہ لگ سکے تو ویسے وہاں سے گزر جائے اور یہاں رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک وہ ربنا آتنا فی الدنیا حضراتا بلافرتِ حضراتا وقنع عذاب اللہ بہت جامع دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر یہ دعا پڑھتے تھے جب حجرِ اسود پر پہنچے تو ایک چکر اس کا پورا ہو گیا اب دوسرا چکر شروع کرتے وقت تو پھر حجرِ اسود کو بوسہ دے سکے ٹھیک ہے ورنہ دور سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرا چکر پھر شروع کرے تو تین چکر اس طرح ذرا اگر ہو سکے تو وہ قدم قریب لکھ کر تیزی کے ساتھ رمل اس کو کہتے ہیں تو وہ جو کندہ نگا کرنا ہے اس کو استضاع کہتے ہیں تو وہ تین چکر اس طرح رگا کر اس کے بعد عام چال کے ساتھ سے لے کندہ جو ہے وہ چاروں ساتوں چکروں میں ننگا رکھنا ہے تو یہ سات چکر جب پورے ہو جائے اب یہ بیت اللہ کا ثواب پورا ہو گیا اب یہ دو رکعتیں پڑے گا ثواب کی دو رکعتیں اگر ہو سکے تو مقامِ ابراہیم کے پیچھے ورنہ سارا بیت اللہ ہی مقامِ ابراہیم ہے جہاں پر ہو سکے وہ دو رکعتیں پڑے جس قدر بھی ہو سکے ایسی جگہ پڑے کہ آگے سے بندہ نہ گزرے کیونکہ وہاں مسجدِ حرام میں بھی اگرچہ فتوہ دینے والوں نے دیا ہے کہ بھئی آگے سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں تو وہ ایسی صورت میں تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی صورت ہی نہ ہو آگے گزرنے کے علاوہ بندہ مجبور ہے پیچھے سے دھکے پڑ رہے ہیں وہ علاقات ہے ورنہ جان بوجھ کر آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے دو رکعتیں پڑنے کے بعد پھر وہ جہنا زمزم پیئے اپنے سر پر بھی ڈالے سینے پر بھی ڈالے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور اس کے بعد پھر صفحہ مروا کی سائی ہے اس کی ابتداء بھی حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے ساتھ یا دور سے اللہ حق پر کہنے کے ساتھ اشارہ کر کے تو صفحہ پر جا کر کھڑا ہو جائے اور مو کبلے کی طرف کر لے بیت اللہ بھی طرف اور کھڑے ہو کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور وہ اس میں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ وحدہو اس سے پہلے نبدو بما بادہ اللہ بہی ان الصفحہ والمروات من شاعر اللہ یہ پڑے اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑے لا الہ وحدہو انجد وعدہو ونصر عبدہو اور دعائیں کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ سا کیا اس کے بعد پھرنا مروع کی طرف چل پڑے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جہاں حضرت حاجر دوڑی تھی تو وہاں وہ دو ستونوں کے درمیان بتیہ لگی ہوئے سبز رنگی وہاں پر وہ دوڑ کر گزرے اور اس کے بعد مروع پر چلا جائے مروع پر پھر بیت اللہ کی طرف مو کر کے کھڑا ہو جائے اور اسی طرح یہ دعائیں دوبارہ پڑے اور اور دعائیں بھی کرے پھر مروع سے صفا کی طرف آئے تو یہ صفا سے مروع تک ایک چکر شبار ہوگا یہ نہیں کہ صفا سے مروع مروع سے صفا یہ دو چکر ہوں گے ایک نہیں ہوگا تو اس طرح ساتھ چکر پورے کریں ساتھ ہوا مروع پر ختم ہوگا جب ختم ہو اس وقت کوئی دعا وغیرہ نہیں کرنی پھر جا کر اپنے سر کے بال منا دے افضل ہے یا پھر قطرائے سارے سر کے بال قطروائے یہ جو ایک جگہ سے تھوڑا سا کار دیتے ہیں ایسا ثابت نہیں ہے اب آپ کا عمرہ اللہ کی توفید سے پورا ہو گیا گزر کریں تو پڑے پہنیں اور اپنے ہوتل میں تشکیر دیتے ہیں